موسیقی دو دفعہ پشاور کے میر رہے اور ان دنوں میں میر کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد بہتی قربانیاں دیں ان کے خاندان نے بہتی سیاسی کریئر رہا اس خاندان کا آج سید قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ صوبائی وزیر سیت ہیں بہت شکریہ قاسم جیسا کہ میں آپ کے والد کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب بھی آپ کو ہم دیکھیں یا آپ سے ملاقات ہو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وزارت کیسے چل رہی ہے بہت شکریہ جی آپ نے یہاں پر انوائٹ کیا اور بہت ماشاءاللہ مزا آیا یہاں وزیٹ کر کے بھی بلکہ تقریباً مہینے سے کچھ دن زیادہ ہوئے ہیں میں نے چارج لیا اور کافی چیزیں سیکھنے کو بھی ملی ہیں کافی چیلنجز بھی ملے لیکن ایسا کچھ نہیں جس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ جو چیلنجز ہیں جو مسئلے ہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ جب ایک پرولانگ کے ٹیکر گورمنٹ چلتی ہے تو کافی ایشیوز جو ہوں چھوڑ کے جاتے ہیں کے ٹیکر گورمنٹ میکسیمم جو نبی دن کی ہونے چاہیے تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی زیادہ کے ٹیکر لنبی گورمنٹ چلی کے ٹیکر گورمنٹ کا اختیار یہ ہی ہوتا ہے کہ صرف وہ اس پر نظر رکھ سکتی ہے کچھ انیشیوٹیوز نہیں لے سکتی کئی فیصلے کرنا ہوں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو اس منا پہ ہوا یہ کہ جب اتنی کے ٹیکر لنبی چلی تو ہوسپیٹرز میں میڈیسنز نہیں تھی کیونکہ وہ پرچیز نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس میکنیزم نہیں تھا وہ پرچیز نہیں کر پاتے تھے اسی طرح جو کئی پر ڈاکٹرز کی اویلیبیلیٹی نہیں تھی تو وہ بھی پینڈنگ رہی جب ایکویرمنٹس کی جو ریپیئر ہوتی ہیں کافی چیزیں تھی وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی تھی تو کافی چیلنجز تھے تو میں نے آتی جو انیشیوٹیو لیا وہ یہ لیا کہ جی میں پہلے تو میڈیسنز پروائیڈ کروں اور جو ایکویرمنٹس کے چھوٹے موٹے مسئلے چل رہے ہیں ان کو ٹھیک کروں کہ ایک پر ڈاکٹرز آویلیبیلیٹیز کا مسئلہ ہے تو اس کو میں پورا کروں تو کافی حد تک میں کر پائے ہوں میڈیسنز آدھا ہی مجھے کہا گیا کہ دو تین مہینے تو آپ نے پاتے ہی سننے ہیں لیکن اللہ کے میرے پانی بیس دن کے اندر میڈیسنز بھی پروائیڈ ہو گئی تو کافی لیکن سب سے بڑا جو قدم آپ کی حکومت نے اور آپ کے ہوتے ہوئے وزیر سہت ہوتے ہوئے اٹھایا وہ سیت کارٹ کو دوبارہ شروع کرنا تھا کیونکہ ہمارے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا تو سیت کارٹ کا بحال کرنے کا فیصلہ خاص طور پر وزیرالہ خیبر پختون کو علی امین گنڈاپور کا تھا آپ کا تھا یہ سب کا اکٹھا تھا دیکھیں جی بلکہ میں آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب نے چیف منسٹر کا حلف لیا انہوں نے اسی وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے عوام کو ہر حال میں ریلیف دینا ہے اور صحت کارٹ جو ہے وہ بحال کرنا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سو فیصد جو ہے چیف منسٹر صاحب کو جاتا ہے کیونکہ منسٹری تو مجھے بھاد میں ملی لیکن یہ ڈیسیشن جو ہے چیف منسٹر صاحب پہلے ہی کر چکے تھے تو خان صاحب کا ویجن بھی ہے اور چیف منسٹر صاحب کا یہ انیشیٹیو بھی تھا تو آپ نے دیکھا کہ فرس رمضان سے جو ہے وہ سیٹ کارٹ بحال ہو گیا اور اسی طرح بحال ہوا ہے جس طرح کہ پاکستان تحریک انصار کی حکومت میں وہ چل رہا تھا اور الحمدللہ بہت لوگ اس نے مستفید بھی ہو رہے ہیں بہت اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے لوگوں کے علاج بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو جیسے پتا ہے جی کہ آپ دیکھ لیجئے جو ہارٹ ڈیزیز ہیں جو کارڈک ڈیزیز ہیں بڑے بڑے ترقیابتہ ملکوں میں بھی یہ علاج مفت نہیں ہوتا انجیوگریفی انجیوپلسٹری اگر آپ جائیں انشورنس ہے تو ویلنگ گوڑ ونہ بہت مہنگے علاج ہیں لیکن پاکستان دیکھ لیجئے ابھی ڈیویلپنگ کنٹری ہے اس کے باوجود ہمارے جو خیبر پختون خواہ کی عوام ہیں وہ مفت میں اپنے دل کے امراض کا علاج کرا سکتے ہیں انجیوگریفی کرا سکتے ہیں انجیوپلسٹری کرا سکتے ہیں بائپاس کرا سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی فیسلیٹی ہے جو ترقیات ملک بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ اصل میں جب جذبہ خدمت ہوتا ہے نا جیسے کہ ہمارے پانی چیرمن عمران خان صاحب نے کینسر ہسپٹل بنایا تعلیم کے جو میدان میں جو خدمات پیش کی ہیں تو ان کا جذبہ ہے لیکن قاسم ایک تاثر یہ بھی ہے یا مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر اٹھارہ بیس بائیس ارب روپے سالانہ ایک انشورنس کمپنی کو دینے کی بجائے مختلف ازلا میں بہترین ہسپتال بنا دیا جاتے وہ مناسب نہیں تھا اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ سرکاری ہسپتالوں میں کیوں نہیں علاج کیا جاتا بجائے یہ کہ آپ نے پرائیوٹ ہسپتالوں میں یہ علاج کا سلسلہ بھی شروع کیا دیکھیں جی ہسپتال بھی بن رہے ہیں یہ نہیں کہ ہسپتال نہیں بن رہے لیکن پوری دنیا میں ایک نظام ہے ایک گورنمنٹ جو ہے نا یہ ہمارے جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا ہسپتال ہیں ہسپتالوں میں علاج بھی ہو رہا ہے ہسپتال اور بھی بنیں گے لیکن کیا بن رہا بیس ارب روپے کے ہسپتال بنانے سے آپ یہ جو فیسلیٹی ہے وہ سب کو پہنچا سکیں گے فیسلیٹی تب پہنچے گی کہ جب ایک آدمی کی جب میں پیسہ ہوگا اور وہ جہاں چاہیں وہ علاج کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ یہ سرکاری ہسپتال پنجاب میں صرف سرکاری ہسپتالوں میں ہی یہ فیسلیٹی دی جا رہی ہے بات یہ ہے نا جی کہ ہمارے مریض بہت ہیں ہسپتالوں کی فیلال وہ کہتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 100% پوری نہیں ہے آپ پہلا رج میں دیکھنے کتا رش ہے سرجریس کے لیے آپ جاتے ہیں تو مہینوں کا ٹائم ملتا ہے تو اسی چیز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں پرائیوٹ ہسپتال کو پینل پہ لیا ہے اور ویسے بھی ایک سرکاری ہسپتال ہے ایک پرائیوٹ ہسپتال ہے تو ہماری پارٹی کی جو ویجن ہے ہمارے چیئرمنٹ سب کو جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب برابر ہیں ہم برابری کی بنیاد پہ ہر نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ جائے گا بڑے ہسپتال میں علاج کر رہے گا اور کوئی متوستہ کیسے تعلق رکھتا ہے تو اس کے بعد صرف پرائیوٹ ہسپتال کا سوری پبلک ہسپتال کا یہ آپشن رہے گا تو ہم نے تو سب کے لیے اوپن کر دیا آپ سرکاری ہسپتال میں جاؤ یا آپ اس ہسپتال میں جاؤ لیکن جو شکایت مل رہی ہیں پرائیوٹ ہسپتال سے کہ وہ بلا وجہ آپریشنز کرتے ہیں لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں اس میں کہاں تک سکتا ہے دیکھیں جی ایک چپٹر ہوتا ہے حکومت کا ایک چپٹر ہوتا ہے عوام کا وہ ہمارے بیزنس پارٹنرز ہیں کمپلینز آئی ہیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہیں پرفیکشن کا ہی نہیں ہوتی لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم اس کو مونیٹر کر رہے ہیں ہمارا انٹرنل مونیٹرنگ یونٹ ہے ہم نے انس کو بھی سٹرونگ کیا ہے بھی اس کے علاوہ میں مزید کافی اگر دمات اٹھا رہا ہوں سوفٹس بھی ہمیں لے کے آ رہا ہوں جس میں ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک پرسنٹیج ہم رکھنے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک ایبریج مدب جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو اگر اپینڈکس کو اپریشن ہے اگر اس کے گریشو ہے کہ جی پندرہ پرسنٹ یا دس پرسنٹ جو پیشنٹس آتے ہیں ان کا ہونا چاہیے تو اگر اس سے وہ زیادہ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گا اور ہم اس پر مونیٹر کریں گے کہ سونسویٹرنگ میں لیمٹ سے زیادہ چیز کیوں جا رہی ہے تو اس طرح کی جو آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس ہیں وہ جو ایک مہینے دو مہینے کے اندر آپ کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو انیشیٹیو بھی لیتا ہوں میں ٹارگٹ بیسٹ لیتا ہوں میں یہ نہیں کرتا کہ انیشیٹیو ہم لے لیں اور اس کے بعد ہم بیٹھے رہے ہیں کہ سالوں میں وہ ٹھیک ہوگا میرے جو انیشیٹیو بھی ہوگا وہ ٹارگٹ بیسٹ ہوگا ہیسٹو ایک سافٹوئر ہے جو ہم ابھی انشاءاللہ ان سکس مند لانچ کرنے والے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں کٹر ہو جائیں گی ہر ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا ایون میڈیسنز کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوگا ڈاکٹرز کی اویلیبیلیٹی کا ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا ڈاکٹر کس وقت ہسپیٹر میں آیا ہے کب تک اس نے ڈیوٹی دی ہے اس کے علاوہ پوری منیٹرنگ ہوگی ہماری جو امرجنسیز ہیں ہماری جو اوپیڈیز چل رہی ہوں گی وہ ہم مونیٹر کر رہے ہوں گے کون سا ڈاکٹر بیٹھا ہے پیشنٹ اکوموڈیٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایک ایک چیز ہماری جو ہے اس ڈیش وٹس پہ ہمیں نظر آئے گی لیکن ریڈ ٹیپیزم جو ہے جو مشکلات ہوں گی بیروکریسی کے جانب سے اس کا بھی کوئی خطرہ ہے آپ کو دیکھیں جی میں آپ کو باپتہ چلوں عوام نے ہمیں ووڈ دیا ہے عوام کی طاقت عوام کا مونیٹ ہمارے ساتھ ہے تو باقی بیروکریسی جو ہے اس نے ہماری انسٹرکشنز پر چلنا ہے قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری انسٹرکشنز ہو ان کو فالو کرنا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہمیں ہوگا اتنی کیپیسٹریک پولیٹیشن میں ہونے چاہیے کون چیزوں کو ان چیلنجز کو ایسی لی اور کم کرسے گے اور ایٹھنک یہ محل دپارٹمنٹ میں آپ کو ایسا مسئلہ نہیں لگے گا باقی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا وقت ثابت کرے گا کہ اللہ نے موقع دیا زندگی دی اور جو فیننشل چیلنجز ہمارے پاس موجود ہیں آپ دیکھ لیں بہت زیادہ فیننشل ایشوز جو ہیں یہ کیلٹیکر گورنمنٹ ہمیں چھوڑ کے گئی ہے اس کے باوجود بھی خیبر پختونخواہ محل کا دپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اس کا ایک ریڈر ہمارے چیفنسل صاحب چھوڑی آپ کچھ شیاسی باتیں کرتے ہیں آپ نے جس کے نام پہ ووٹ لیے اور جس اکثریت سے جیتے وہ ابھی تک جیل میں ہے کیسا لگتا ہے آپ حکومت میں وہ جیل میں دیکھیں جی ہماری یہ اقتدار اور ہمارا یہ سب کچھ کرنا ٹھیک ہے ہم خان صاحب کے ویجن سے کر رہے ہیں لیکن انکہ دھورا پن ہے ہمارا جو چیئرمن ہے امران خان صاحب جائیں ہم چاہتے ہیں وہ جیل سے نکلے اور جلدہ جل نکلے وہ آئے اس قوم کو لیٹ کرے اس حکومت کو لیٹ کرے اور عوام کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے ہم لوگوں نے کچھ ووٹ ملا ہے وہ اسی وات پر ملا ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں ووٹ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم امران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں ہم ان کو واپس لا کے عوام میں کھڑا کریں ہم ان کو واپس وزیراعظم بنائیں یہ عوام کی ڈیمانڈ بھی ہے اور محقی کی ضرورت بھی ہے تو انشاءاللہ ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیں اس چیز پہ اور اپنے پوری ایفرٹس کریں گے کہ خان صاحب جلد جلد وہ ہم میں ہوں ایک طرف نو مہی کے واقعے کی بات ہوتی ہے اور آپ کو ریڈکورٹر میں جا کے میٹنگ کرتے ہیں دیکھیں جی ہم میٹنگ نہیں کرتے ہم جس وجہ سے گئے ہیں ہمیں انہوں نے افطار پہ بھلایا تھا ہم افطار پہ بھی گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو لائن آرڈر سیچویشن تھی اس پہ ہمیں بریفنگ دی دیکھیں جی فوج جو ہے ہمارے ایک مضبوط ادارہ ہے اور یہ بات آپ کو بالکل پتا ہے کہ جی لائن آرڈر سیچویشن اور چیزوں کا لائزہ جو ہے حکومت سے اور جو صاحب اقتدار ہوتا ان کے ساتھ ہونا چاہیے تو اس پہ بریفنگ دی تو اس میں میرے خواہد میں کوئی قباہت نہیں تھی لیکن آپ کا پھر وزیراعلا اور وزیراعظم کے درمیان میں بھی تو تعلق ہونا چاہیے وزیراعلا مانتے نہیں ان کو وہ تو فارم فورٹی سیمن کا وزیراعظم کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہتے نہیں وہ ہیں وہ فارم فورٹی سیمن کے وزیراعظم ہیں اور جہاں تک آپ کو پتا ہے دیکھیں جی سورج کی روشنی کوئی کنگلی سے نہیں روکا جا سکتا ٹھیک ہے نا جی جس طرح عوام نکلی ہے جس طرح عوام نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور میرے خیال میں پوری دنیا کو بھی پتا ہے اس کے باوجود بھی آج وہ وزیراعظم بنے ہیں جن کو عوام کا منڈٹ شامل نہیں ہے تنجاب میں وہ وزیراعظم بیٹھی ہیں جن کو شاید واکنس ٹیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی تو جو ریکوائرمنٹ ہے جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ کیا ہے پورے ملک میں ایک سیاسی افرہ تفریح بنی ہوئی ہے کہ فارم فورٹی فائی اور فارم فورٹی سیون تو دو دن کی مار ہے آپ کر لیں نا جی فار فورٹی فائی ریکاونٹنگ کر لیں اگر وہ صحیح ہیں تو اقتدار چلائیں اگر وہ صحیح نہیں ہیں تو جو جیتے ہیں تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کتنے دنوں میں ووٹ جو باکس تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے ہوں گے ووٹ بھی تبدیل ہو گئے ہوں گے آپ ٹریبینل میں جا رہے ہیں آپ کے کئی امیدوار جو ہارے ہوئے ہیں تو کیا ان کے ہاتھ میں فیصلہ آئے گا دیکھیں جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک probability اور possibility تو بالکل ہے لیکن دوسری جو ہے وہ گئے ہیں عدالت فیصلہ آئے گا اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو ان کا ٹائم فریم ہوتا ہے شاہ صاحب آپ پشاور کے فرزند ہیں کتنی سیٹیں پشاور سے آپ کے خیال میں پی ٹائی نے جیتی ہیں میرے خیال میں پی ٹائی نے تمام سیٹیں جیتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پشاور کی تمام سیٹیں جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی دون عمزت ویمیدواراتیں وہ جیت چکے تھے اور آج کل جو صورتحال اسمبلی کی آپ تو گئے ہوں گے چونکہ آپ نازم رہے ہیں آپ کو سارے اسمبلی کا تجربہ ہے لیکن نائب نازم تھے آپ دوہزار پندرہ میں آپ نے بڑی زبدست کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد ان الیکشن میں بھی آپ جیتے تو آج کل جو صورتحال ہے گوانر صاحب کہتے ہیں اجلاس بلائیں سپیکر صاحب اجلاس نہیں بلاتے جو خواتین ہیں مخصوص نشیستوں پر ان کو حلف نہیں اٹھانے دیا جا رہا یہ ہوگا کیا دیکھیں جی عدالتیں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت انصاف کا فیصلہ کریں گی دیکھیں جی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے نمزد امیدواراں جیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی لیکن ہماری کامیابی کے بدلے میں جو ہمیں ریزرف سیٹس ملنے چاہیے تھی وہ اٹھا کے ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جن کا وہ منڈٹ نہیں بنتا پہلے تو وہ خود زیادہ تر فارم فورٹی سیون کی وجہ سے اسمبلیوں میں آئے ہوئے ہیں پھر ان کو وہ سیٹ دی جاتی ہیں جو کہ ہم نے چیتی ہیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے مطلب عوام ہمیں منڈٹ دیتی ہے اور ہمارا منڈٹ اٹھا کے دوسری پارٹیوں کو دے دیا جاتا ہے جن کو اور ان کو عوام نے منڈٹ ہی نہیں دیا گیا تو کیا عوام کا جو منڈٹ ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نمزد امیدوارد ہیں وہ صاحب اقتدار ہوں وہ فیصلے کریں ان کا لیکن ہماری اسمبلی میں ان لوگوں کے اقتدار میں لائے جا رہا ہے یا ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے جن کے پاس ہمیں منڈٹ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ ایک پارٹی کو سیٹس نہیں دیتے تو اس کا منڈٹ اٹھا کے آپ اپوزیشن کو دے دیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ہمارا تو یہ پوائنٹ ہے قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کو اگر مجھے اپوزیشن کو دے دیں تو یہ بھی بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے تو ہم قانون دے اسمبلی عدالتیں ہیں وہ فیصلہ کریں ہماری حق میں انشاءاللہ امید ہے کہ فیصلہ آئے گا تو اجلاس بھی ہوں گے اور جو حقدار ہیں ان سے حلف بھی لیا جائے گا انشاءاللہ سرکار کی باتیں اور سیاسی باتیں اور اب ہم آتے ہیں آپ کی ذاتی باتوں پر کہ والد صاحب آپ کے تین مرتبہ صبحی وزیر رہے دو دفعہ پشاور کے میر رہے آپ وزیر بنے کیسا لگتا جب وزیر بنا تو ایک ذمواری کا بوجھ آ گیا پہلے لوگ کہتے ہیں جب منسٹر بنو گے تو بڑی آپ کو خوشی محسوس ہوگی اور بڑا ریلیکس فیل کریں گے لیکن جب منسٹر بنا تو ایک بوجھ ذمواری آئی اور پھر یقین مانے رمضان میں میں تین گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا کیونکہ ہمیشہ میں رات کو جب سوتا ہوں فون سائلنٹ کر لیتا تھا یا سائلنٹ ہو تو بیٹ سے دور رکھ لیتا تھا چارج پر لگا تھا اب میں اپنے تکیہ کے سہرانے فون رکھ کے سوتا ہوں یہ خدا نہ خواستا کسی کوئی امرجنسیو کال کر ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اکومیڈیٹ نہ کر سکتا وہ تو ایک ذمواری ہے اور یقین مانے ہمیشہ رمضان جب آتا ہے تو انسان تلاوت بھی کرتا ہے نفل بھی پڑتا ہے عبادات بھی زیادہ کرتا ہے ایک ذمہ میں نے رمضان میں قرآن شریف نہیں پڑھا کوئی ایکسرا نفل نہیں پڑے ہاں لیکن یہ ضرور تھا کہ کسی کی کال آگئی کسی کو آئی سیو میں پیشنٹ ہے اس کو اکومیڈیٹ کر دیا کوئی حدثہ ہو گیا اس کی پیشنٹ کو اکومیڈیٹ کر دیا کسی کو دوائیاں پروائیڈ کروا دیں کسی کو کسی طریقے سے اکومیڈیٹ کر دیا ہسپتال میں تو ایک ساٹیسفیکشن ضرور رہتی تھی کہ چلو کچھ اچھا کر دیا آج تو یہ میں بتاتا چلوں گا پریشر بھی ہے کام کا کیونکہ پارٹی نے اعتبار کیا ہے عوام نے اعتبار کیا ہے ڈیلیور کرنا ہے اور عوام جو ہے یہ نہیں سمجھتی کہ ہمارے چیلنجز کیاں ہیں عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم نے ووٹ دیا اور اب ڈیلیور کرو تو یہ جو ایک پریشر ہے وہ مجھ پہ ضرور ہے لوکل بھی ہوں جو فیملی کی پولیٹکس رہی ہے انہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا اور عوام کے سامنے وہ سرخ رہو ہوئے اور یہ پریشر بھی مجھ پہ ہے تو پارٹی کا پریشر بھی ہے عوام کا پریشر بھی ہے اور ایک جو فیملی کی پولیٹکس چل رہی ہے اس کا پریشر بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ نیک نیتی بھی ہے پارٹی کا ویجن بھی ہے اور کچھ کرنا بھی چاہتا ہوں اپنے صوبے کے لوگوں کے لئے اور آؤٹ آف دو بھوگ جا کر اگر بھی بھی کوئی خدمت کرنی پڑی کچھ کرنا پڑ تو ضرور میں اپنے پشاور کے لوگوں کے لئے اپنے صوبے کے لوگوں کے لئے کرنا چاہوں گا بہت شکریہ سید قاسم علی شاہ آپ تشریف لائے اور ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کی لیکن گفتگو کا یہ سسرہ آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ